سائفر کے معاملے پر امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کو سیٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم سے جھوٹ بول کر امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی اپنی اناکی تسکین اور سیاسی بیانیوں کو فروغ دینے کے لیے ریاست کو دعو پر لگا مزید آتاتارہ نے کیا کہا ابھی سنیے جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹایا اور ہمیں دھمکی دی اس نے آپ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا پوری قوم کوئی بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے امریکی سازش ہے آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچہ ہو گیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور آج آپ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ پوری قوم نے پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو جھوٹا کہا گیا تو آپ نے اتنی تغو دو کرنے کے بعد لابیس فرمز ہائر کرنے کے بعد یہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھوائی تھی اتنا بڑا جھوٹ اتنی بڑی گمراکون کیمپین اتنی منافقت کہ آپ نے پاکستان کے بینل اقوامی سطح پر تعلقات کو نہیں دیکھا بانی پی ٹی آئی چیئرمن کا گھنونا اور مکرو چیئرہ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کے سامنے ان کو جھوٹا کہا گیا کانگریس کی کمیٹی میں جھوٹا کہا گیا پوری دنیا میں لائف ٹیلیکاسٹ ہوا تو آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے آپ کے پلے کیا رہ گیا جو بات ہم پچھلے دو سال سوا دو سال سے کر رہے تھے وہ سچ ثابت ہوئی ہے اور اس کی گواہی پوری قوم نے پوری دنیا نے دیکھی ہے لاہور میں روایتی خوابوں کی دکانوں پر رش لگ گیا شہری دوستوں کے حمرہ سہری کرنے میں مصروف ہیں لاہور کے علاقے جور ٹاؤن میں موجود ہمارے نمائندے شہزے بھٹی تفصیلات ان سے جانیں کہ شہزے بتائیں کہ لوگ کس طرح سہری کا احتمام کریں جب الکل رمضان کے بابرکت مہینے میں رات کے اس پہر بھی ریسٹورنٹس کی رون کے بحال ہیں شہری سہری کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے حمرہ اس وقت ریسٹورنٹس کا رخ کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کیسے پروگرام بن گیا باہر آکے کھانے پینے گا ہم کافی دن سے سوچ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم جا کے باہر سہری کریں تو آج میں نے میرے دوست نے پروگرام بنائے کہ سہری کا انتظام باہر ہونا چاہیے ہم نے ماشاءاللہ دو پراتھے کی ہیں وہ کھا لی ہیں ہاف چینے کھا لی ہیں ساتھ دو لسی پی لی ہیں پراتھے جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے میں اس وقت شہر بھرکی رون کے بحال ہیں اور ریسٹورنٹس کے اوپر رش دکھائی دے رہے ہیں پراتھوں لسی اور ساتھ ہی ساتھ مختلف جو کھانے پینے کے کھابے ہیں ان سے شہری لطف اندوس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں خزدار میں زلزلے کے جھٹکے میں حسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ایڑکٹرس کے پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ دو ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کی گہرائی تنتالیس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے ایسا بتا گیا ہے کہ مرکز خزدار سے بہتر کلومیٹر شمال مشرق تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ خزدار میں زلزلے کے شدید جھٹکے میں حسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ایڑکٹرس کے پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ دو ریکارڈ کی گئی وزیرالہ خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ کسی میں حمد ہے تو گرفتار کر کے دکھائیں وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں مرم نواز نواز شریف آصف زرداری پر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف آئرز درچ ہیں ہمیں دھمکیاں دینے سے اشتہناپ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پولیس پھیج دیں کی زبان سمجھ نہیں آرہی ہے یا یہ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبہ جو ہے ہمارے صوبہ کے جو لوگ ہیں یہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں میرے پہ انہوں نے یہ فیار ہیں کاٹی ہیں میرے ورکرس پہ کاٹی ہیں میرے لیلڈرشپ پہ کاٹی ہیں مجھے پتہ ہے کہ ان میں 99.9% یہ ساری فیار ہیں فیک ہیں تو اگر ان کو یہ شوک ہے اور ان کو لگتا ہے بڑے بدواش ہیں تو میں ان کو چلیں کرتا ہوں کہ آ جاؤ آپ مجھے گرفتار کر لو میں آپ کی غیرات دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے غلط پرچے کاٹ کے گرفتاریاں کرتے ہو تو یہ آئیں اور آکے مجھے گرفتار کریں آکر تاکہ پتہ چلے کہ ان میں کتنا زور ہے اور کتنا دم ہے تو پھر وہی بات ہے میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوار بھی حاضر ہے پھر میدان چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں کیونکہ ان کا پیچھلا ریکارڈ بھی ایسا ہے تو پھر میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں تمہاری حکومت جیلی حکومت ہے میں نے چھوڑی کی ہوئی حکومت ہے میں تمہارے سے عوام کی طاقت ہے میں تمہارے سے عوام کا ووٹ ہے اپنی حد بے رہو پنجاب کی حکومت باز آجے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آخری وارننگ دے رہا ہوں ان کو بھی دے رہا ہوں اور رفاقی حکومت کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ باز آجاؤں ان جیدوں سے اگر آپ باز نہیں آگے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے سے حکومت کرتے کیسے ہیں تو اس پر عظمہ بخاری کا رد امر بھی سامنے آگیا نومئے کے مقدمات میں اشتہاری شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے جو وزیرالہ اپنے صوبے کے افسران کو انٹے مارنے کے مشورے دے رہا ہو اس کی ذہنی حالت پر ہمیں پہلے ہی شکتہ ہم آپ کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے آپ کی دھمکیوں پر ترسیخ آ سکتے ہیں آپ چوری شدہ منڈریٹ پر شورٹ ٹم وزیرالہ ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے